ایک جنوری دوہزار بائیس السلام علیکم میرے دوستو سجین اور دیویو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ کے دنوں میں انار کے پودے کی ساری کی ساری گروز رکھ گئی ہے تہنیاں ہمارے سامنے ویزیبل ہو چکی ہیں اب کلمے لگانے کا بھی ٹائم ہے کیونکہ دورمنسی میں ہی ایسے پودوں کی کلمے لگائی جاتی ہے جن کے پتے کمپلیٹ ہیڑ جاتے ہیں اور وہ پرمانیت پودے ہیں تو انار کا پودہ بھی ان میں سے ایک ہے جس کو وائٹ کلر کا انار لگتا ہے میٹھے دانے ہوتے ہیں تو آج اس کی کلمیں ہم اتار کر اپنے فارم آس پر جا کر ہیلی کے اندر لگانے والے ہیں اس کی آپ کوئی سوی کلم کار سکتے ہیں سب ہی کٹنگز چل جاتی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے موٹی موٹی جو کہنیاں ہیں جس کی تھکنس تقریباً پینسل کی تھکنس کے برابر ہو جس بھی موٹی پینسل ہوتی ہے کم از کم اتنی موٹی کٹنگ ہو یا پھر آپ اس سے بھی بھاریک لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ کٹنگ ہے یہ بالپین کے اندر جو ریفل ہوتی ہے بھاریک سی جس کے اندر سیاہی بھاریک ہوتی ہے اس کی موٹائی کے برابر بھی آپ کٹنگ کو لے سکتے ہیں چلیے میں کلمیں جلدی جلدی سے کٹ لیتا ہوں میں نے اس کی موٹی تہنی یہاں سے کٹ لی ہے کیونکہ یہاں سے آکے یہ ڈبل ہو گئی تھی تو ڈبل قریب قریب میں تہنیاں ہو تو فنگس لگنے کے اور کیڑے لگنے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اب یہ ہمارا پورا پودا اوپر سے ایک سنگل سٹیم پر ہی گروت کرے گا پکڑ کے رکھو یہ دیکھئے جناب یہ رہا ہمارا ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پودا کیونکہ یہ گملے کے اندر لگا ہوا ہے اس لئے ہم اس گملے کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ جڑے کم آئیں گی انکم لے کے اندر جتنی سپیس ہوتی ہے اتنی گروت تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد میں گروت روک جاتی ہے پودے کی اس لئے میں نے بڑی سی ٹہنی کاٹ لی ہے اب ان میں سے ہم چھوٹی چھوٹی کلمیں کاٹیں گے تقریباً سات سے آٹھ ہنچ کی کلم کاٹیں گے لیجے جناب میں نے کافی ساری کلمیں کاٹ کر ایک گٹھا بنا لیا ہے اور دوسرا بھاریگ کلمیں کا گٹھا اس سے بھی بھاریگ بہت ساری کٹنگز ہیں لیکن اتنی بھاریگ کٹنگ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا کیونکہ جتنی بھاریگ کٹنگ ہوگی پودہ فروت اٹھانے میں اتنا ہی تائم زیادہ لے گا تو یہ موٹی موٹی برانچز میں نے لے لی ہیں یہ ایک سال کے بعد بھی فروت اٹھا سکتی ہیں لیکن جو بہت زیادہ پتلی ہوں گی وہ جلدی فروت نہیں اٹھا ان میں سے کافی بڑا یہ تنابی ہے اس کو بھی ہم ایزا کٹنگ لگائیں گے اور دیکھیں گے اتنی کامیابی ہمیں موٹی ہے بس آپ نے گھٹھا بانتے وقت یہ خیال دکھنا ہے کہ اوپر والی سائٹ کلم کی نیچے نہ آ جائے مطلب یہ والا ایریا مٹی کے اندر جائے گا یہ بھاریک ایریا ہے یہ اوپر رہے گا اگر ہم اس کو الٹا کر اس طرح لگا دیں گے تو کلم ہماری خراب ہو جائے گی بلے وہ پتلی ہو بلے وہ موٹی ہو اس لئے نشانی پہلے سے لگا لیجئے اس کو زیادہ ہم لیٹ نہیں کرتے ویسے اس کو دو سے تین دن کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں سردی کے دن ہیں پلاسٹک سے اس کو ریپ کر دیجئے اور جہاں پر بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے آپ اسی طرح کلموں کو سیف رکھ سکتے ہیں لیجئے جناب یہ بہت ساری کٹنگز اب ہم یہاں پر لگانے والے ہیں اپنے فارم آوس پر بہت بڑا یہ ہمارا پولی ہاؤس ہے نمی انگریز رہتی ہے بہت ساری ہم نے اور بھی کلمیں لگائی ہوئی ہیں جن میں انجھیر کی کلمیں بھی ہیں غلاب کی بھی ہیں اور بھی کچھ پھولوں والے پودوں کی ہے اور اب انار کے پودے کی بھی ہم کلمیں یہاں پر لگائیں گے کلم لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے بالو مٹی کو بھری کیجئے اور اس کو ایک پولیتھین شوپر کے اندر بھر لیجئے اگر آپ کے پاس پولیتھین نہیں ہے تو مٹی کے گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو کسی بھی پلاسٹک کے جو ڈسپوزیبل کپ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں سمپل ہم نے مٹی کو بھرا ہے اوپر سے اس کو پوش کر کے ہارڈ نہیں بنایا اب ہم ایک ایک کلم لیں گے اور اس کے اندر ہم آرام سے تقریباً تین سے چار انچ مٹی کے اندر اس کو دبا دیں گے تھوڑا سا مٹی کو اندر والی سارت پر پوش کر دیں گے تاکہ یہ اپنی پکڑ بنائے رکھے ائر پوکٹس نہ رہیں اسی طرح سبھی کلموں کو ہم لگائیں گے چاہے وہ پتلی ہوں چاہے وہ موٹی ہوں کلمے لگانے کے بعد میں ہم اس کو پانی سے بھریں گے ساری کلمے لگا دی ہیں بھلے وہ بھری کلمے ہوں بھلے وہ موٹی کلمے ہوں اب ان کو ہم پانی دیں گے اور پانی ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دیں گے تاکہ پوری نیچے والی مٹی خوب اچھے سے بھیگ جائے جو شوپر ہم نے یوز کیا ہے بیک کے نیچے ڈینڈیچ ہول آپ بہت سارے بنا دیجئے تاکہ ایکسٹرا پانی جتنا بھی ہو وہ سراہوں کے راستے باہر نکل جائے کرے اب ہم پانی دیں گے ان کو بس ہم نے ایک بار ہی اس کو پانی دینا ہے اور بار بار اس کو پانی کا ناتو شاور کریں گے اس کے اوپر نہ ہی بعد میں اس کو پانی دیں گے جہاں پر یہ کلمیں لگائیں ہیں وہیں پر یہ لگی رہیں گی جب تک ان کی روٹنگ یہاں پر شروع نہیں ہو جاتی اگر ہم کلموں کو بار بار ہٹائیں گے یا پھر اس کو دوپ والے ایریا میں رکھ دیں گے ڈائریکٹ دوپ میں رکھیں گے جہاں پر یعنی جہاں پر اس کو رکھا ہے وہاں پر اوپر شیڈ ضرور ہونا چاہیے پلاسٹک سے کور اس کو ضرور کرنا ہے نمی بنے گی تو ہی کلم کی روٹنگ وہاں سے شروع ہو پائے گی پانی بھی سب کو لگ گیا ہے اب ملتے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد میں جیسے جیسے اس کی گروہ شروع ہوگی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ میرے ساتھ رہیں ایک مہینہ چھبیس دن بعد انار کی کلموں کی اب شوٹنگ اوپر سے شروع ہو چکی ہے نئے نئے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور جو موٹی ہم نے کلمیں لگائیں تھیں ان میں سے بھی نئے پتہ نکل رہا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کی گروہ اور بھی تیزی کے ساتھ بڑھے گی بس پانی کا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں اور نہ ہی بہت کم پانی دینا ہے کہ کلم کی روٹنگ کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہ ہو سکے لیکن بہت زیادہ پانی نہیں دینا کہ کلم ہی اندر لگی لگی گل جائے کیونکہ اب اس کے ساتھ رورس ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوں گی دو مہینے پندرہ دن بعد انار کی اب کلمیں شروع ہو چکی ہیں ان کی شوٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے کیونکہ اب گرم موسم ہو رہا ہے موٹی کلم ہو یا پھر بھری کلم ہو سب ہی کی روٹنگ اور اوپر سے شوٹنگ شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی مٹی کے اندر زیادہ رورس اس کی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوں گی کیونکہ ابھی اس کی شوٹنگ شروع ہوئی ہے اور تقریباً ایک مہینہ اور لگے گا مٹی کے اندر ان کی جڑے بھی آ جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب تقریباً ایک انچ موٹی کلم ہے اور اس کی بھی شوٹنگ اوپر سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ روٹنگ بھی جلدی ہی شروع ہو جائے گی ابھی اس کے اوپر فول ڈے کی دھوپ بھی آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی گرین نیٹ نہیں ہے اوپن کر دیا ہے ہم نے اس کو تاکہ سورج کی دھوپ اور ہیٹ ملنے کی وجہ سے انار کے پودے کی گروہ اور بھی تیزی کی ساتھ بڑھ سکے لیکن پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے موٹی کلم کی روٹنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی چلیے ایک آدھ ہم تھیلی کو نکال کر دیکھتے ہیں کلم کی روٹنگ شروع ہوئی ہے یا نہیں یہاں سے ہمیں دکھ بھی رہا ہے کہ اس کی روٹنگ شروع ہو چکی ہے موٹی موٹی وائٹ کلر کی روٹس چلیے ایک کو ہم تھیلی میں سے نکال کر دیکھتے ہیں کیا واقعی میں اندر اس کی ہی روٹس ہیں یا کسی جڑی بوٹی کی روٹ یہ دیکھئے تین مہینے نو دن کا یہ ریزلٹ ہے اور گروت بہت اچھی چل رہی ہے اس کو ہوا نہیں لگی ابھی ہم اس کو مٹی کے اندر گملے کے اندر یا زمین کے اندر جہاں پر لگانا چاہیں وہاں پر لگا دیں گے تو یہیں پر اس کی گروت شروع ہو جائے گی ایسا نہیں کہ اوپر سے پتے اس کے مر جا جائیں اگر ایسا ہوا بھی تو کچھ دنوں کے لیے اس کے پتے لٹک جائیں گے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے نئی گروت اس کی شروع ہو جائے گی کیونکہ کلم کی روٹس نہیں آ چکی ہیں یہ بھریک بھریک سی وائٹ روٹس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ویل پاور ہے ہوا اس کو لگ بھی جائے تو ابھی کوئی دکت نہیں ہوگی تو دیکھا آپ نے ہم نے کتنے سمپل طریقے سے کلمیں لگائیں اور کتنے سمپل طریقے سے خود باہودی روٹنگ شروع ہوگی بس ٹائم پر ہم پانی دیتے تھے اوپر والی سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ابھی شیڈ نہیں تھا اوپن کر دیا تھا ہم نے صرف یہی چار سے پانچ دن کے لیے زیادہ سے زیادہ اوپر شیڈ بنا ہوگا اس کے بعد یہ اوپن ایریا میں ہی پڑی رہی رات کی تھنڈک بھی پڑتی تھی ایون کہ ہم نے جنوری کے مہینے میں یہ لگایا تھا بہت زیادہ تھنڈ تھی تب لیکن پھر بھی اس کی روٹنگ شروع ہوئی تو آپ بھی اسی طرح کلمیں لگا سکتے ہیں لیکن ابھی انار کی کلم لگانے کا سیزن گزر چکا ہے اب بہار کے دن کے بعد میں گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اس لیے اب لگانے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ اپریل کی آج دس دریق ہو چکی ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ